محاجرین اور انسار کا ایک گروہ چند بنی حاشم کے سامنے جمع ہو کر اسلام میں اپنی فضیلت اور برطریقہ ذکر کرنے لگا ہم پیغمبر اسلام سے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب ہیں کیونکہ اس وقت جب سب نے ان کا انکار کیا تھا اس وقت فقط ہم ان پر ایمان لائے تھے اور جب سب نے ان کو جھٹلایا ہم نے ان کی تصدیق کی انہیں سچا مانا اور جب دوسروں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہیں تنہا کر دیا ہم نے انہیں پناہ دی انسار پیغمبر اکرم اور اسلام کے ساتھ اپنے روابط کو بیان کر رہے تھے تب ہی مہاجرین میں سے ایک اٹھ کر کہنے لگا میرے بھائیو میرے بھائیو مجھے اجازت دو ہم وہ گروہ ہیں جس نے رسول اسلام کے ساتھ مکہ سے مدینے تک عجرت کی جبکہ ہم نے اپنے باپ اور بھائیوں سے جھگڑا کیا اور ہم نے اپنی تمام ملکیت اور اپنے گھروں کو اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا اسے مکہ میں چھوڑ دیا اور پیغمبر کے ساتھ مدینے کی طرف عجرت کی پیغمبر ہماری نظر میں سب سے زیادہ عزیز ہیں تو کیا ان اعمال اور رفتار کی بنا پر آپ لوگوں سے زیادہ ہم پیغمبر اکرم سے نزدیک نہیں ہیں سب منتظر تھے کہ بنی حاشم بھی اس بارے میں کچھ بیان کرے تب ہی بنی حاشم میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا ہم لوگ بھی ان تمام کاموں میں آپ کے ساتھ تھے جن کے بارے میں آپ لوگوں نے بیان فرمایا ہے اور اس کے علاوہ ہم رسول اکرم کے خاندان سے ہیں اور ان کے ہم خون ہیں اور ان کا گوشت اور خون ہمارا گوشت اور خون ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی جس سے آپ لوگ خاندان بنی حاشم پر اپنی برطری ثابت کر سکیں اسی دوران رسول اکرم جن کے لب مبارک پر مسکراہت تھی وہاں تشریف لائے اور فرمایا صحیح ہے آپ لوگ سچ کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ان باتوں سے انکار کر سکے تم اے انصار سب کے سب میرے بھائی اور ساتھیوں اس وقت انصار بہت خوش ہوئے اور کہا کعبے کے رب کی قسم ہم کامیاب ہوئے کیونکہ ہم پیغمبر اسلام کے بھائی اور ساتھی ہیں رسول اکرم نے مہاجرین کی طرف رکھ کر کے فرمایا اے مہاجرین میں بھی تمہاری طرح ایک مہاجر ہوں تب ہی ایک مہاجر باواز بلند کہنے لگا کعبے کے رب کی قسم تمام برکت اور خیر ہمارے شامل حال ہے کیونکہ پیغمبر اکرم ہم میں سے ہیں پھر رسول اکرم نے بنی حاشم سے فرمایا تم اے بنی حاشم میں تم سے ہوں اور تم سب مجھ سے تب ہی بنی حاشم میں سے ایک شخص باواز بلند کہنے لگا اے بنی حاشم کے لوگو قیامت تک اس بات پر فخر کرو کہ کوئی بھی تمہاری طرح ان اعلی درجات تک نہ پہنچ سکا اس صورت میں کہ جبکہ سب لوگ خوش تھے اور پیغمبر کے ساتھ تھے تب پیغمبر نے بلند آواز میں فرمایا جان لو کہ خدا کے نزدیک پہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو سلوات سلوات سلوات